السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز ناظرین و سامین درس سیرت کلاس میں خوش حمدید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جاری ہے اس سے پہلے دس لیکچرز ہو چکے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں پلی لسٹ کا لنک دیا جارہا ہے آپ وہاں سے سابقہ لیکچرز سن سکتے ہیں آج ہم ذکر کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے سال کا کہ پہلے سال میں آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تو آج کی اس نشست میں ہم آپ علیہ السلام کے پہلے چار ساتھیوں کا تذکرہ کریں گے جو اسلام میں آپ کے ساتھی بنے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے تعرف کا جو اولین ذریعہ بنا وہ آپ کی تقریر یا واز یا خطاب نہیں تھا بلکہ عمل تھا آپ کے عمل نے دین اسلام سے متعارف کرایا اور عمل کون سا تھا بہت ہی نمائیہ وہ نماز نماز نے لوگوں کو چونکایا کیونکہ وہ بلکل منفرد طریقہ تھا بندگی عرب کا جو اپنایا گیا نظر آنے والا تھا اس کی یہ لوگوں نے یہ دیکھ کر دریافت کیا اور اچمبہ بھی کیا اور پھر پسند بھی کیا اور اسلام کو قبول کر لیا تو آئیے اس کی وضاحت میں کچھ جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غارہ حرام میں پہلی وحی وصول کرتے ہیں بسم ربکل لذی خلق تو اس کے ساتھ ہی جبریل امین علیہ السلام آپ کو وضو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں آپ یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی وہاں سے سیکھتے ہیں جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی حیلیہ ہیں زوجہ محترمہ ہیں وہ بھی آپ کی نماز کو دیکھ متاثر ہوئی ہیں اور آپ کے ساتھ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور نماز ادا کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہلی مسلمان ہیں آپ پر ایمان لانے والی یعنی پچپن سال عمر ہے پندرہ سال کا لمبہ عرصہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ گزار چکی ہیں قریب سے جانتی ہیں اور بیوی سے بڑھ کر اپنے شوہر کو کون جانتا ہے ان کے اخلاق کو ان کے اعتبار کو پچھلے دروس میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلعہ ہوئے دین کو سب سے پہلے قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ہے لیکن نبی علیہ السلام کی یہ تلقین کی تھی اور یہ اللہ کی پالیسی تھی کہ اس کو ذرا خفیہ رکھنا ہے عام نہیں کرنا اسلام کو بھی دعوت کو عام طریقے سے نہیں دینا ہے اب یہ گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں چکے تو دوسرے دن حضرت علی جو آپ کے زیرے کفالت تھے ابو طالب کے بیٹے وہ دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب طریقے سے عبادت ہو رہی ہے جو باپ دادا سے نہیں دیکھی گئی کوئی برادری والے بھی نہیں کرتے قوم قبیلہ بھی اس انداز سے نہیں کرتا کبھی کھڑے ہو رہے ہیں کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی اپنا ماتا زمین پر رکھ دیتے ہیں ناک زمین پر رکھ رہے ہیں یہ کیا درکہ ہے بھائی تو پوچھا تجسس ہوا پوچھا محمد سے کہ بھائی یہ کیا جواب کر رہے تھے اللہ کی رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نماز ہے اور یہ اللہ کا دین ہے اور اس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ دین اسلام کو قبول کر لیں اور مجھے اللہ کا رسول مانیں اللہ کی سوا کوئی عبادت لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تو عزا کا انکار کر دیں علی کہتے ہیں کہ اچھا چھیک ہے لیکن میں درست سوچوں گا اور ابو جی سے بھی میں مشورہ کروں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھیک ہے قبول کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے لیکن اپنے اببا جی سے ابھی اس کا تذکرہ نہ کرنا اپنے تاکی محدود رکھیں خفیہ رکھیں اس بات کو رات بر حضرت علی نے یہ سوچا توقف کیا تدبر کیا اور دن کو آپ کے سامنے تشریف لائے اور آکے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سوچ لیا ہے کہ اللہ نے میری دل میں یکسوی ڈال دی ہے اور میں آپ کے اسلام کو قبول کرتا ہوں دین کو قبول کرتا ہوں اللہ کا نبی مانتا ہوں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی چچا کو نہیں بتاتے ہیں پھر اسی طرح جو آپ کے غلام تھے زید بن حارسہ وہ ایک عرصے سے نبی علیہ السلام کے پاس تھے ان کا تعارف یہ ہے کہ اوقاز کے بازار میں یہ غلام کے طور پر بکے اور ان کو خریدا جناب خدیجت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ السلام سے حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تو زید کو بتا اور توفہ محمد کو دے دیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام انسانوں سے بہت محبت کرتے تھے غلاموں سے بھی محبت کرتے تھے پسے ہوئے طبقوں سے بھی بڑی محبت کرتے تھے تو زید بن حارسہ کے ساتھ بہت ہی اچھا برطاو کیا غلاموں سے بڑھ کر بیٹوں جیسا اس کے ساتھ کیا اور یہی وجہ ہے کہ جب زید بن حارسہ کے والد اپنے بھائی کے ساتھ ان کے چچا کے ساتھ تلاش کو آتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا بیٹا مکہ میں فلان گرانے کے اندر ہے محمد کے پاس تو وہ آ کے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا سنائے آپ کے پاس ہے زید بن حارسہ کہتے ہیں ہاں بلکہ ہے کہتے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں ہم تو بڑے عرصے سے تلاش کر رہے ہیں اور اس طرح ہمارے ساتھ واقعہ ہوا تھا ہمارے قبیلے پہ حملہ ہوا اور مال اسباب عورتوں بچوں کو چھین کے لے گئے تو ان میں ہمارا بیٹا بھی یہاں آ گیا ہے تو وہ ہمارے حوالے کر دیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ آپ کا ہے ہم اشناکت کر لیتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ بیجوں یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا آپ کہا بیٹا آپ کے ساتھ جانا چاہے گا تو سو بسم اللہ چنانچہ بیٹے کو بلایا گیا زید کو اور تعرف کر آیا گیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو لوگ آئے ہوئے ہیں تو زید کہتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا چچا ہے تو یقین ہوگا کہ ٹھیک ہے یہی رشتہ ہے ان کا اب باپ کہتا ہے کہ بیٹا چلو میرے ساتھ نبی علیہ السلام سے اس کو ہمارے والے کر دو تو زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جاتا آپ کے ساتھ ابا جی کیوں نہیں جاتے کہ آپ غلام رہنا چاہتے ہو کہ ازادی پسند نہیں ہے آپ کو تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی جو احترام جو محبت جو شفقت مجھے اس گھر میں ملی ہے جو اخلاق اور جو رویے جو بہترین صیرت میں نے محمد کی دیکھی ہے اس طرح کا مجھے فرد کوئی اور نظر نہیں آیا تو میرا نہیں جی چاہتا کہ میں اس کا ساتھ چھوڑوں ان کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤں یہ غلامی تو ازادی سے حد درجہ بہتر ہے چنانچہ باپ کہتے ہیں کہ اچھا بیٹا ٹھیک ہے جہاں آپ کی خوشی اب رہی ہے اب نبی علیہ السلام کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ زید نے میرے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ باپ اور مجھے بھی ترجیح دی یہ ہے محبت اور محبت کیوں تھی یہ کہ حسن و جمال شخصیت پرسنیلٹی مال و دولت کی وجہ سے نہیں زید بن حرسہ نے جو محبت کا میار بتایا وہ آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت ہے بہترین رویہ ہے پرتاؤ ہے اس سے اصل حقیقی محبت پیدا ہوتی ہے جو پکی اور پختہ ہوتی ہے باقی سارے محبت کے اسباب آرزی ہیں وہ اسباب گیا تو مسبب بھی چلا گیا آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوتے ہیں اور جا کے مکہ کی حرم میں اعلان کرتے ہیں مجمع کے اندر کہ آج کے بعد آج کے بعد زید میرا غلام نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے آئندہ اس کو زید بن حرسہ نہیں زید بن محمد کے اکی پکارا جائے اور یہ وراست میں میرا حصہ پائے گا تو یہ ہے وہ زید بن حرسہ جو آپ کو بہت ہی محبوب تھے تو یہ بھی ظاہر ہے انہوں نے بھی قریب سے آپ علیہ السلام کو دیکھا ہے آپ کی خاندان کو دیکھا ہے اور یقینا وہ آپ کے دین کو اور آپ کی مشن کو بھی قبول کرنے والے ہیں چنانچہ جو تیسرے مسلمان ہیں بلکہ زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ نوہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اب بات آگے بڑھتی ہے یہ اگرچہ خفیہ طریقے سے ہے لیکن ظاہر ہے یہ فیملیز تو آپس میں ملتے جلتے ہیں دوسرے کے گھر میں آتے ہیں نماز پڑھتے دیکھا باتیں کرتے دیکھا تو پتا چلا کہ اچھا یہ کوئی اور ہی طرح کی باتیں ہیں تو اسی طرح کی باتیں پہنچ گئیں حکیم بن حزام کے گھر میں حکیم بن حزام کون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے وہ بتیجے ہیں اور وہیں بیٹھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نجل نبی علیہ السلام کے دوست ہیں اب حکیم بن حزام کے ہاں ایک لونڈی وہ ذکر کرتی ہیں اور کہتی ہیں حکیم بن حزام سے کہ جو آپ کی پھپو ہیں خدیجہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو میرے شوہر ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان پر اس طرح فرشتہ آتا ہے اور اس نے وحی نازل کی ہے اور جیسے حسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی عجیب طریقے سے وہ اس طرح عبادت کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق چونکو ٹھے اور کہنا کہ یہ واقعی محمد نے یہ بات کی ہے کہتے ہیں ہاں بلکل میں نے یہ سنا ہے قدیجہ سے سنا ہے چونانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا فوری آپ کے گھر پہنچتے ہیں نبی علیہ السلام سے تریافت کرتے ہیں کہ میں نے لونڈی سے یہ باتیں سنی ہے کہ یہ درست ہے فرمایے بلکل درست ہے میں اللہ کا رسول تو بغیر کسی تردد اور تعمل کے فوری حضرت عبادت کر صدیق مسلمان ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں یہ چوتھے مسلمان ہیں جو خلقہ بگوشے اسلام ہوئے حضرت عبادت کر صدیق کا اصل نام تو عبداللہ تھا لیکن لوگوں نے ان کو ابو بکر کا خطاب دیا ہوا تھا جس طرح نبی علیہ السلام کا اصل نام محمد ہے لیکن لوگ آپ کو کنیت یا لقب سے پکارتے تھے صادق و امین کہتے تھے یا آپ کو ابوالقاسم کہتے تھے اسی طرح ابو بکر کو بھی ان کے اصل نام کی بجائے لقب سے جانا جاتا تھا ابو بکر کا معنی کیا ہے ابو بکر کا معنی ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے والا پہل کرنے والا غلام کو ازاد کرانا بے قسم کا سہارہ بلنا نادار و یتیموں کی مدد کرنا اور سلو آشتی کو ترجیح دینا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنا یہ ابو بکر کا کام تھا اور اس وجہ سے اور سلیم و تبع لوگ تھے یہ اور جیسے ہی حق کو پایا تیسے ہی انہوں نے اس کو اپنے لئے محضو سمجھا اور حق کو قبول فرما لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھے مسلمان ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ابو بکر کے بارے میں کہ دیکھیں میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا ہے سب نے ہی کچھ تھوڑا سا سوچ بچار کا موقع لیا ہے اور تدبر تردد تعمل کیا ہے لیکن ابو بکر ایک سے شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جیسے ہی اسلام کو جانت تیسے قبول کر لیا بغیر کسی توقف کے رکے رکے بغیر اس کو قبول فرما لیا اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا ہے کہ یہ تصدیق کرنے والے سچے ہیں اور سچوں کا ساتھ دینے والے ہیں تو یہ حضرات پہلے چار مسلمان ہیں جس کا ہم نے تذکرہ پڑھا ہے ان کا تعارف میں نے بہت ہی مختصر کرایا ہے انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ان کی شخصیت کا مزید تعارف ہوتا چلا جائے گا اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اور میں اس سے جو سارٹ اٹ کر رہا ہوں جو لیسن جو ہمیں مل رہا ہے سبق وہ یہ ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں اور ہماری ذمہ ہے دعوت دینا لیکن دعوت کا بہترین ذریعہ وہ ہماری نماز ہے جتنا ہم نماز کو پابندی سے ادا کریں گے تو اتنا ہی اسلام سے ادا پھیلے گا حتیٰ کہ یہ جو بے نماز معاشرہ ہمارا ہے جو نام نحاد مسلمان نوں کا معاشرہ ہے ان کے اندر بھی اگر ہمارے اسلام کو چاہنے والے مخلص لوگ اسلام کو رائج کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی نمازوں کو درست کریں اور واقعتا نماز کے جو اثرات ہیں جسم پر اور عمل پر جاری ہونے چاہئے وہ اثرات نظر آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام کی طرف مائل ہوں گے اور غیر مسلم معاشرے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارا مسلمان بھائی کسی پبلک پوائنٹ پہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پارک میں سڑک پر کہیں کسی جگہ بھی یا کہیں ازان دے رہا ہوتا ہے تو اس پر فوری غیر مسلم چونکتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں دریافت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اسلام سے متعرف ہو کر حلقہ بگوشے اسلام ہو جاتے ہیں اس لئے اگر ہم اسلام کی دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمارا فریضہ ہے کرنے بھی چاہیے تو اس کے لئے بہترین ذریعہ ایک نماز بھی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين